السلام علیکم دوستو میں ہوں عابد رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد رحمانی یوٹیوب چینل دوستو اس دوہاں جو ماری پور ٹرک رڈا ہاکس بے روڈو کا جو کام ہو رہا ہے بہت سپیڈ میں ہو رہا ہے اور پنتالیس دن کا جو ٹیم دیا گیا ہے اس کے کام کی سپیڈ کو دیکھ کے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کام جو ہے جلد از جلد یہ ختم کرنے کوشی کر رہے ہیں جس طرح آج اتوار کا دن ہے آج بھی کام پر لگے ہوئے ہیں مشینہ لگی ہوئ ہے ایک ماری پر تھانے میں لگی ہوئی ہے پیشے دو شاور لگے ہیں اس سے بیک سیٹ پر بلڈوزر بھی لگا ہوا ہے تو یہ کافی سپیڈ میں کام کر رہے ہیں اس کی ایک مثال آپ دیکھ سک رہے ہیں یہ کافی یہ فٹوپارڈی سینٹر فٹوپارڈی ہے روڈ کو چوڑا کیا جا رہا ہے آپ کو میں پہلے دخال چکھاؤں کہ یہ جو ہے کافی جو ہے توڑ پڑ کا اس میں عمل کیا گیا ہے کافی لوگوں کی عملات توڑی گئی ہیں تاکہ روڈ کھلا کیا جا سکے تو وہ سامنے دیک رہے ہیں جو خجور کا درست لگا ہے یہاں پر ماری پورت تھانا ہے اس کو بھی توڑا جائے گا اس کے ساتھ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ پہلے جہاں یہ بندے کھڑے ہیں خجور کے درست سے بھی آگے تھی تو اب یہ توڑ کے پیشے کر دی گئی اس مکان کو بھی توڑا جائے گا اور یہ توڑ دی گئی ہیں آلریڈی کیونکہ یہ یہ آپ بنیاد دیکھ رہے ہیں یہاں تک دی اب یہاں سے اتنا پیشے توڑ کے بیک سیٹ پر کر دیا گیا یہ کافی سپیڈ میں کام جار ہے یہ بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر بھی ایک لگا ہے کام سپیڈ میں کر رہے ہیں دیکھیں اگر میں اس طرف یوڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں اگلات کیا ہوئے راستہ انہوں نے یہ کافی توڑ پوڑ کی ہے یہاں پہ دکھانوں کو اور مکانوں کو اس کی اس کو وائٹ کر رہے ہیں اس روڈ کو اور کافی کشاب کی آ جائے گی اس میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ تین لائن ہے اس میں ہو ٹریفک کے لیے یعنی اتنا روڈ چھوڑا روڈ بنے گا ہے موٹروویل ٹائپ کا روڈ ہے میرے خیام ہے پچاس سال میں فرس ٹائم یہ ہسٹی میں میں دیکھ رہا ہوں یہ یہ مارڈگور کا روڈ کن رہا ہے یہاں رہنے کے ساتھ میں روات ہوا ہے دھول پر رہی ہے لیکن لوگ برداشت کر رہے ہیں کہ یہ علاقے کے لوگوں کو اور بہار کے جو ہیں یہ ٹریفک کو ہوں تو ان کو آسانی ہو سہولتے ہوں بہت میں مستقل میں اور کافی گھر لوگوں کی ٹوٹ گئے مکانیں اور دکانیں دکانوں کا کافی نقصان ہوا لیکن سب چیزوں کو لوگوں نے برداش کی ہے اپنے ملک کو خوبصورت اور اس کو آسان تر بنانے کیلئے لوگوں کیلئے کام آج بار کے دن بھی جاری ہے کام اتوار کے دن بھی رات دیر تک یہ لوگ کام کرتے ہیں صبح سویہ رہاتے ہیں سب مشین کے ایکسیویٹر ایکسیویشن ہو رہی ہے یہاں پہ ہے اور اس میں چیک ہیمر لگے ہوئے ہیں اور ہیمرنگ ہو رہی ہے ہیمرنگ سے جو ہے وہ سینٹر فٹوپات کو توڑ رہے ہیں ہمارا ہماری بڑا تھانا بھی جائے ہاں تھانا بھی اس کی رینج میں آ رہا ہے 29 میٹر جو ہے یہ تھانا آگے آنکہ کمرہ شاہد ایک ہاتھ رہ جائے واقعی سارا تھانا اور پیچھے بڑی بڑی بیلڈنگ لوگوں کی گئی اس میں لیکن یہ سب چیزیں اپنے ملک کو خوبصورت اور اس کے لیے خوشاتگی پیدا کرنی کی ٹری ویلکی ٹریفک میں کی ٹریفک میں تھی روانی میں کھل پس لانا ہو اببرداس کرنا پڑتا ہوں بلکل اس بڑا ہماری روڈ کا یہ بڑا گرا قرینڈ ملک کو ہے جو دن رات اس میں کام کرتے ہیں صبح سویرے سے لے کے رات تک کام کرتے ہیں اور بڑی سپیڈ میں کام شروع ہے اور اس کی وہ ہے وہاں سے شروع ہے یہ گل بائی سے اور یہ یہ ترکڑے کا سارا ایریا ہاکس بے روڑ کو بھی کلیر کر رہے ہیں ہاکس بے تک سی ہے یہ سارا جائے گا اور کبھی انہوں نے یہاں پہ ماری پور میں بھی انہوں نے اسٹینشن کی ہے دکانوں کی مکانوں کی مکانے بیچ میں لپیٹ میں آگئے بڑی بڑی بیلڈنگیں لپیٹ میں آئی ہیں ساتھ میں اس کے خرنڈ پہ دکانے جو ہیں وہ بھی سب چلی گئیں اب پتہ نہیں کہ ان کو دکانوں کا متبادل نہیں ان کو دکانے یا تو مکانوالوں کو جو ہے نا وہ کچھ بہت سارے لوگ پہ گھر ہو گئے اور وہ انہوں نے جو ہے وہ کرائے پہ مکان دیا آگے پیچھے کیونکہ اپنے مکان میں ان کی چلے گئے یہ بلڈوزر کی بھی مدد دی جائے اور یہ یہاں پہ جیسے اور پیام میں بلڈوزر یا ڈوزر کہا جاتا ہے تو یہ ساتھ میں روڑ کی جو ہے وہ ایک سیویشن بھی کر رہے ہیں کٹائی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ملوے کو کٹائی بھی کر رہے ہیں یہ بلڈوزر جو ہے اس میں بھی لگا ہوا یہاں پہ تو شروع کا کام انیشیل جو ہے یہ وہ بلڈوزر کر رہا ہے اور آگے پہ ان کا یہ ایک سیویٹر لگا ہوا ہے جو یہ شاول کا کام بھی دے رہا ہے یہ بکٹ سے یہ دمپر کو دمپر میں بھرائی کر رہا ہے جیتنا یہ ملبا اکھٹا ہوا ہے پرانے ساڑھے ملبوں کو جیسے میں نے آپ کو بتایا دیا کہ یہ کام پرانا ملبا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ چین ویل کا ایک سیویٹر ہے جو ایک سیویشن بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں اور ساتھ ساتھ میں اس کی وہ دمپر کی بھرائی بھی کر رہے ہیں یہ ہمارے سرویر بھائی کر رہے ہیں جو روڈ کا سروی کر رہے ہیں تاکہ روڈ جو ہے نا ان کے لائن اپ بھی ہو جائے اور یہ لیول میں بھی آ جائے تو یہ مین کام سرویر کا ہوتا ہے روڈ میں کسی بھی کام میں اور یہ یہاں پہ شاول بھی وہی کام کر رہا ہے ڈمپر لگیو میں اور ڈمپروں کی فلن کر رہے ہیں کارپٹا پرو کی فلن بھی کر رہے ہیں پرانا میڈی رکھ جتنا ہی ہے اس کو ساپ کر رہے ہیں یہاں سے دور تہیر لے جا رہے ہیں اس کو اور نیا مٹیریل اور نئی کارپٹنگ اس میں ہوگی اس روڈ کی یہ بہت جو ہے نا بڑا گرانڈ مرسوبہ ہے جو اس پر کام ہو رہا ہے اور یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں پچاس سال ہمیں یہاں بھی لابی میں ہو گیا ہے پہلے بڑ دفع میں دیکھ رہا ہوں اتنے بڑے بیمانے بھی یہ کام ہو رہا ہے اس کے یہ روڈ کا تو انشاءاللہ یہ یہاں کے لیے پورے شہر کے لیے بلکہ جو بھی لوگ یہاں سے گزریں گے اور کام کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر سپیشلی سنڈے اور سیٹرڈے کو جاتے ہیں وہاں تفریق کے لیے سویمنگ کے لیے اور سمندر کے کنارے اور یہ جتنے بھی یہاں پہ پوائنٹس ہیں اور یہ کوسٹل ایریا ہے انجوائے کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں پہلے کبھی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو روڈ تنگ ہو دیتے ساتھ میں یہ جو دکانوں والے ہیں تو وہ اپنے کوڈ رنگ کی ڈبیاں لگا لے دیتے کوڈ رنگ کی بھوتلیں وغیرہ اور ساتھ میں ٹھٹے ایکجام ہوتی تھی لیکن اب انشاءاللہ ایسے کوئی ایکجام کا مسئلہ نہیں ہوگا